آج کے دور کے انسان نے روٹی کو اور رزق کو نسبل این بنا لیا ہے زندگی کا ایسے لگتا ہے کہ ہم دنیا میں شاید آئے ہی اسی خاطر ہیں کہ بس کمانا ہے اور کھانا ہے تاریخ میں روٹی کو کبھی اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی جتنی آج ہو چکی ہے جتنا لوگ افلاس سے ڈرتے ہیں غربت سے ڈرتے ہیں اتنا خدا سے ڈرنا شروع کر دے تو ان کو بلایت کا مقام نصیب ہو جائے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے غربت نہ آجائے پیسہ نہ کم ہو جائے شریعت نے قصب حلال کو عبادت کہا ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا القاسب و حبیب اللہ ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے کمانے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے دین اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے ہمیں اعتدال کا سبق دیا ہے نہ تو دین میں لگ کر دنیا کو خیر بات کہہ دیں اور نہ دنیا میں لگ کر دین سے غفلت بڑھتے ہیں شریعت کہتی ہے کہ تم دین پہ بھی رہو مگر اپنی دنیا کی ضروریات کو بھی پورا کرو ایسا دور آ گیا ہے کہ آج جھوٹ سے حرام روزی کمانے والے باعزت ہیں اور سچ بول کر غربت کی زندگی گزارنے والے آج زلط کی زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارے پیٹ کا مسئلہ موت تک کہ نہیں ہے موت کے بعد تک کہ بھی ہے آخرت میں بھی ہمیں پیٹ کی ضرورت پڑے گی اگر کوئی بندہ جہنم میں چلا گیا تو وہ اس کا حال بہت برا ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جہنمی فرشتے کو کہے گا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے تو وہ فرشتہ اسے کھانے کے لیے زکوم کا پودا لا کے دے گا تھوہر کا پودا کانٹے بھی ہوتے ہیں کڑوا بھی ہوتا ہے اور اس کو بھوک اتنی ہوگی کہ یہ اسے کھانا شروع کر رہے گا اور وہ کانٹے اس کے گلے میں چپ جائیں گے اور گلہ چوک ہو جائے گا نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی تو پھر وہ فرشتے کو کہے گا کہ مجھے کچھ پینے کو لا کے دو تو اس کو پینے کے لیے وہاں آپ کے کوئی روح احضاء اور جام شیری نہیں دیا جائے گا بلکہ فرشتہ پیالے میں جہنمیوں کے خون اور پیف جو ملی ہوئی ہوگی اس کو گرم کر کے لے کے آئے گا اور اس کو اتنی فیاس ہوگی کہ یہ اس کو پیے گا مگر اس کے پینے سے اس کی فیاس نہیں بجے گی بلکہ پیت کی انتڑیاں کٹ کے پخانے کے رستے باہر نکل جائیں گی اور پھر ٹھیک ہو جائے گا صحت مند ہو جائے گا جیسے پہلے تھا پھر بھوک لگے گی پھر توہر کھائے گا پھر پانی پیے گا پھر انتڑیاں کٹیں گی پھر صحت مند ہو جائے گا اور یہ سائیکل چلتا رہے گا اللہ اکبر کبیرہ اور جو لوگ جنت میں جائیں گے وہاں اللہ ان کو کھانے کے لئے جنت کے پھل عطا کریں گے جو ان کا دل چاہے گا اللہ ان کی خواہش کے مطابق بنی چیز انہیں عطا کریں گے اب پھر تو بھرا جنتی نے بھی اور پھر بھرا جہنمی نے بھی فرق کا اندازہ خود لگا لیجئے کہ جہنمی کتنی زلط میں ہوگا اور کتنی پریشانی میں ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لئے رزق کا فیصلہ خود فرمایا ہے اور رزق کو اللہ تعالیٰ اس وقت تنگ کرتے ہیں جب انسان گناہوں کے رستے پر چل پڑتا ہے اور جو میرے یاد سے اراز کرے گا قرآن سے اراز کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے اور اسے قیامت کے لئے انتہ کھڑا کر دیں گے اب بتائیے کتنی بڑی سزا ہے اسی لئے کئی لوگ جو دیکھنے میں بڑے امیر ہوتے ہیں ان کا رزق پڑھل تنگ ہوتا ہے وہ جی پانچ کنٹینر وہاں فس گئے دو کنٹینر یہاں فس گئے کسٹا والوں نے یہ روک دیا ٹیکس والوں نے یہ کر دیا اور میں تو بہت پریشان ہوں کاغلوں میں دیکھو تو کروڑوں پتی بند ہیں درجنوں ملوں کا مالک ہے مگر خرچ کرنے کے لئے پیسہ نہیں کردے والے مطالبہ کرتے ہیں اور پریشان ہو کے دفتہ سے گھر واپس آ جاتا ہے پیسہ ہونے کے باوجود اللہ معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں تو ہم اس پریشانی سے کیسے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے رزقِ حلال کیسے مانگیں جو سکوم دینے والا ہو علماء نے دزق کے سولہ دروازے بیان کی ہیں سولہ دروازے ہیں جو کھلتے ہیں تو ہر دروازے سے رزق بندے کو ملتا ہے آج کی مجلس میں انہیں سولہ دروازوں کے بارے میں بات کرنی ہے آپ ان کو رزق کی کنجیاں سمجھ لیں کہ سولہ دروازے پر تالے لگے ہوئے ہیں اور سولہ کھنی ہیں آپ ہر کنجی سے ایک دروازہ کھولتے جائیں دروازے کھولتے جائیں گے پہلی بات نماز کا احتمام کرنا تعدیلِ ارکان کے ساتھ سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ بقائدگی سے نماز باجمات پڑنا یہ دزق کے لئے پہلا دروازہ ہے گھر کی عورتیں بھی پڑھیں مرد بھی پڑھیں اور اس کی دلیل کیا ہے اللہ فرماتے ہیں تم نماز ادا کرو اور اہل خانہ کو نماز کے لئے کہو رزق تمہیں ہم دیں گے اللہ تعالی گرنٹی دے رہے ہیں اللہ تعالی زمداری لے رہے ہیں اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالی اپنی زمداری کو پورا کریں گے نا ہمارا کام کیا ہے نماز کو احتمام کے ساتھ پڑنا اور نماز ہی چھوٹ جاتی ہے اس رزق کی پریشانی میں کاروار لوگوں کے بھی نماز چھوٹ جاتی ہے اور گھر کی عورتوں کے بھی نماز چھوٹ جاتی ہے جس سے رزق بڑھنا تھا اس میں غفلت ہو رہی ہوتی ہے مجھے مسجد میں نظر نہیں آئے اوہ جی بس دفتر کی پریشانی ہے ختم ہوگی تمہیں آ جاؤں گا ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ پہلے پریشانی ختم ہو پھر ہم نماز پڑھنے آئیں گے اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے آئے اور اس کی پریشانی کو میں ختم کرنوں تو رزق کے کھلنے کا پہلا دروازہ نماز کا احتمام کرنا اور دوسرا دروازہ کسرت استغفار استغفار کی کسرت کرنا استغفار کی کسرت سے بھی اللہ تعالی رزق کے دروازے کو کھول دیتے ہیں قرآن مجید میں ہے استغفرو ربکم انہو کان غفارا یرسل سماع علیکم بدرارا ویمددکم بے اموال اور اللہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ذریعے سے و بنین اور بیتوں کے ذریعے سے ویجعلکم جنات ویجعلکم انہارا تو مال اور بیٹے اللہ تعالی استغفار کی کسرت سے عطا فرماتے ہیں اور ہم اسی کی طلب میں پریشان پھر رہے ہوتے ہیں امام قرطبی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے اور انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے پھر حدیث مبارک ہے جو بندہ کسرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لئے پریشانی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں اور ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل جائے گا اللہ وہاں سے بھی رزق کا فرما دیتے ہیں تو ایک دروازہ تھا نماز کا احتمام کرنا اور دوسرا دروازہ تھا استغفار کی کسرت کرنا کیسے دروازہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو مل کے رہتا ہے اللہ دیتے ہیں دس گناہ بدلہ تو ہم نے درجن و دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہو سکتا ہے زیادہ توقع والے ہوں اور وہ اس سے بھی زیادہ بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائے ہوں ہم نے نیویورک میں ایک جگہ مسجد بنانی تھی تو ہمارے ساتھی تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ واشنگٹن سے یہاں آ جائیں تو مسلمانوں کے لئے ایک مرکل بن جائے گا پورے علاقے میں مسجد نہیں ہے ہم نے کہا بہت اچھا چنانچہ میں واشنگٹن سے اپنے بچوں کو لے کے نیویورک آ گیا ہے اب جس جگہ پر آئے وہاں ادگد مسلمان بھی کافی تھے مگر کافروں کا علاقہ تھا یہودی بہت رہتے تھے وہاں پہ مسجد کا بنانا ایک بڑا چیلنج تھا پلات خریدے پھر پلات کی اپروول نہیں ملتی پھر کنسٹرکشن ہو جائے تو سو اور پہ بنیا تو میں نے اس دوست کو مشورہ دیا ہم پلات خرید کے مسجد بنائیں گے نا تو پگڑی داڑی والوں کو اپروول کسی نے نہیں دینی وہ کہیں گے یہ فنڈامینٹلس کان سے آگئے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی بنی بنائی جگہ خریدیں اور وہاں پر بس عبادت شروع کر دیں اس نے کہا جی بنی بنائی جگہ کا کیا مطلب میں نے کہا کوئی ایسی عمارت ڈھونڈے ہیں جو بنی ہی عبادت کے لئے ہو ہمیں اس کا یود پرمت تبدیل کروانے کے لئے پیشنا آئے ہم بھی عبادت شروع کر دیں گے چنانچہ ایک سینگاغ تھا یہودیوں کی جو مسجد ہوتی ہے اس کا نام سینگاغ ہوتا ہے وہ بنا ہوا تھا اور وہ بکنے کے لئے تیار تھا یہودی اپنے لئے اور جگہ پہ بڑی عبادت خانہ بنانا چاہتے تھے اور اس کو بیچنا چاہتے تھے اب ان کے سینگاغ کو کون خریدے کوئی خریدار نہیں تھا خیر ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ نو لاکھ ڈالر کا وہ ہمیں بیچ دیں گے تو میں نے ساتھی کو کہا کہ بھئی ہمیں یہ چیز ایسی نظر آتی ہے کہ ہم کوشش کریں تو اس کو خرید پائیں گے بہت زیادہ قیمت بھی نہیں ہے ڈوئیبل ہے اس پہ لئے کوشش کرو اس نے کہا حضرت اس نو لاکھ ڈالر کا کیا کریں گے میں نے کہا اللہ سے مانگیں کہنے لگا ظاہر میں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا میں نے کہا دیکھو بھئی ظاہر میں جو یہ فنڈ ریزنگ ہے نا یہ ہم نے تو کبھی کی نہیں چندے کی اپیل ہم نے کبھی کی نہیں الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے مانگو اللہ دے گا تو بس ہم اب بھی اللہ ہی سے مانگیں گے بندوں سے نہیں مانگیں گے اس نے کہا حضرت اس کا کوئی طریقہ میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کاروباری بندے ہیں جتنے پیسے آپ دیں گے آپ لگائیں اور میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو دس گناہ اللہ واپس لٹائیں گے وہ تو حیرانی ہو گیا کہتے ہیں اچھا دس گناہ مجھے دنیا میں مل جائے گا میں نے کہا ہاں آخرت میں تو بہت کچھ ملے گا دنیا میں بھی دس گناہ آپ کو واپس مل جائیں گے کہنے لگا پھر تو میں حمد کرتا ہوں وہ گیا اس نے جا کے بیوی سے مشورہ کیا بچوں سے مشورہ کیا سب کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے تھے تو اس نے نو لاکھ ڈالر اکیلے مندے نے پورے کر کے میرے پاس آگیا حضرت میں نے اپنے اکاؤنٹ سے بیوی کی اکاؤنٹ سے بچوں کے اکاؤنٹ سے جتنے پیسے تھے سب بھی کٹھے کر لی ہیں اور نون لاکھ ڈالر میں نے جمع کر لی ہیں میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر کل چلیں گے پیمنٹ کر کے اس کو خرید دیں گے اگلے دن ہم گئے اور ہم نے جا کے اس کی ڈیل مکمل کر لی اور ہمیں چابی مل گئی اور ہم نے آ کے اس کی صفائی کی جگہ کی اور ازان دے کے نمازیں شروع کر دی وہاں کے مسلمان بڑے حیران کہ جی مسجد کھل گئی تو کیسے کھلی چندہ تو کسی نے کیا نہیں اب اس کے پاس جو آتا کہ جی چندہ تو کیا نہیں مسجد کیسے کھلی وہ کہتا تھا حضرت صاحب سے پوچھو تو سارے لوگ میرے پاس حضرت جی یہ مسجد کیسے کھل گئی میں کہتا بتاؤ بھئی یہ گھر کس کا ہے کہتے اللہ کا ہے میں نے کہا پھر جس کا گھر ہے اسی نے خرید دی ہے نا اسے پوچھو پھر گھر اللہ کا ہے تو اللہ ہی نے خرید دی نا گھر تو اپنا انسان خریدتا ہے نا تو اللہ نے خرید دی ہے تو اللہ نے کوئی بندوبست کیا ہوگا اللہ سے پوچھو اللہ آپ نے کیسے اس کو جو ہے نا وہ خریدوا دیا چپو جاتے لوگ ہم نے بالکل کسی کو نہیں بتایا کہ کس نے خرید دی کیسے خرید دی بس نماز شروع کر دی جمعہ شروع کر دیا اب وہ بندہ جس نے نو لاکھ ڈالر خرچ کیے تھے نا میرے پاس آیا مجھے کہتا ہے حضرت میں نے تو پوری زندگی میں جو کمایا تھا آپ کے اعتماد پر میں نے سب کچھ لگا دیا اب میرا کیا بنے گا میں نے کہا آپ کو دس گناہ ملے گا آپ نے تو نفع کا سعودہ کیا حضرت آپ گرنٹی دیتے ہیں میں نے کہا بھئی تحریل لکھو میں ہاتھ اور پون دونوں کے انگوٹھے لگا دوں گا تو وہ مسکراب کڑا کہ اچھا آپ کو اتنا یقین ہے کہ مجھے ملے گا میں نے کہا ہاں ملے گا پھر اس کو میں نے مشورہ دیا کہ دیکھیں آپ کے دو مکان ہیں ایک میں آپ رہتے ہیں اور دوسرا آپ نے قرائفے دیا ہوئے کہنے لگا ہاں میں نے کہا وہ جو قرائفے دیا ہوئے اس کو آپ بیچ دیں اور جو پانچھے لاکھ ڈالر آپ کو ملے گا اس سے آپ کوئی اور مکان خریدیں اور پروفٹ ہی کا کام شروع کر دیں اللہ کی شان دیکھیں جی کہ اس بندے نے پروفٹ ہی کا کام شروع کر دیا ایک مکان میں اللہ نے پروفٹ دیا پھر دوسرے میں دیا پھر تیسرے میں دیا تین سال گزرنے کے بعد ایک دن فجر کی نماز کے لیے آیا مجھے کہنے لگا حضرت آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی میں نے سوچا میری ذمہ داری کیسے پوری ہو گئی کہنے لگا حضرت اس وقت میں نو ملین ڈالر کی پروفٹی کا مالک ہوں اللہ نے مجھے دس گناہ واپس پیسے لٹا دی ہیں میں نے کہا الحمدللہ میں نے صرف آپ سے نہیں اپنی زندگی میں درجنوں بندوں کو یہ بات سمجھائی اور انہوں نے اللہ سے صادہ کیا اور اللہ نے ان کو دس گناہ کا مذکم واپس دیا اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے لیکن چونکہ ہمارا یقین کمزور ہے ہم صرف دس گناہ تک ہی رہتے ہیں اگر کوئی زیادہ یقین والا ہو تو وہ تو ستر گناہ بھی لے سکتا ہے سات سو گناہ بھی لے سکتا ہے واپس بلکہ اللہ بغیر حساب اس کو واپس عطا فرما سکتا ہے تو یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں کہ یہ میرے پاس واپس آنا ہی آنا ہے اتنا بڑا مجمع سامنے ہے آپ وزرات اپنے دلوں میں جھانکی بتائیں کبھی آپ نے کوئی بندہ دیکھا جو مزارس اور مساجد پہ خرچ کرنے والا ہو اور بینک رفٹ ہو گیا ہو اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو مسجدوں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے یا مدرسوں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے ایک سے دو فیکٹیاں تو ہوتی ہیں دکانے بھی ایک سے دو ہو جاتی ہیں کبھی کام ٹھپ نہیں ہوا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَهُوَ يُخْلِفُو تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کروگے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے کر رہے گا رابعہ بسریہ اللہ کی ایک نیک بندی تھی ان کا واقعہ میں سنا دیتا ہوں عام طرف سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا یقین کمزور ہوتا ہے بچاری جلدی گھبرا جاتی ہیں جی ہاں ہماری عورتوں کا یقین کمزور ہوتا ہے اور وہ جلدی گھبرا جاتی ہیں کیونکہ ان کا یقین کسی نے بنایا نہیں ہوتا جن کا یقین بنا ہوتا ہے وہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتی ہیں تو رابعہ بسریہ اللہ کی وہ بندی تھی جس کا یقین بنا ہوا تھا اللہ کی شان دیکھیں ایک دفعہ ان کے گھر مہمان آگئے اب جو گھر میں کام کرنے والی باندھی تھی پریشان تھی کہ اتنے مہمان آگئے اور گھر میں کچھ ہے نہیں ان کو کھلانے کے لیے تو رات کے کھانے کا کیا بنے گا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا ایک بندہ آیا رابعہ نے اس باندھی کو کہا کہ جا کے پھوچھو کون ہے وہ اس نے کہا جی کوئی بندہ ہے کھانا لائے ہے اچھا بھئی کھانا لائے ہے تو روٹیاں گینو کتنی ہیں وہ جی روٹیاں تو نو ہیں ان نے کہا نہیں یہ ہمارا کھانا نہیں یہ اس بندے کو واپس کر دو اب بندی حیران کہ چلو نو تو ہے نو روٹیاں کھانا تو کھلایا جا سکتا ہے وقت بھی ہو گیا ہم واپس کر دیں گے تو کیا بنے گا پھر اس نے جا کے کھانا واپس اٹھا دیا تھوڑی جیرے بعد ایک دوسرا بندہ کھانا لے کے آ گیا رابعہ نے کہا کہ روٹیاں گینو کتنی ہیں اس نے کہا جی نو ہیں اس نے کہا نہیں ہمارا کھانا نہیں ہے واپس کر دو اب وہ کھانا بھی واپس کر دیا گیا اب دیر بھی ہو گئی مہمان بھی تھے اور عشق کے بعد کافی لیٹ ہو گیا تھا ٹائم تو وہ خادمہ بھی تنگی محسوس کر رہی تھی کہ اب تو ہمیں مہمانوں کے سامنے کھانا رکھ دینا چاہیے لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رابعہ نے دو مرتبہ اللہ نے کھانا بھیجا واپس کیوں کر دیا لو جی تیسری مرتبہ پھر کھانا آیا رابعہ نے باندی کو کہا کے روٹیاں گینو اس نے کہا جی نو ہیں اس نے کہا میں نے کہا یہ ہمارا کھانا نہیں ہے واپس بھیجو تو باندی کہنے لگی کہ رابعہ کے لیے آیا تھا اور میں نے اپنی روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دی تھی میں نے ایک روٹی دی تھی اب اس کے بدلے اللہ نے مجھے دس روٹیاں بھیجنی ہے نو نہیں ہے نو کیوں ہیں جب اس نے کہا کہ یہ نو کیوں ہیں تو باندی نے معافی مانگی آئی تو ہمیشہ دسی تھی ہر دفعہ ایک روٹی میں نے اپنے لیے الگ کر لی تھی رابعہ نے کہا اچھا اگر دس آئی ہے تو پھر یہ میرا رزق ہے جو اللہ نے بھیجے ہے مہمانوں کو کھلا دو عورت ذات ہے اور اس کا اتنی یقین ہے کہ میں نے ایک روٹی اللہ کے راستے میں دی تھی اب اس کے بدلے مجھے دس ملنی ہے تو دس گناہ اللہ دیتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خلص کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق میں کمی نہیں آنے دیتے جو اللہ کے راستے میں خلص کر رہا ہوتا ہے ہمارے قریب ایک گاؤں ہیں اس میں ایک عورت گزری اس کو حاتم تائی کی بہن کہا کرتے تھے وہ بڑی سخی عورت تھی وہ اللہ کے راستے میں خوب خلص کرتی تھی اس کا خامد بڑا ذمہ دار بھی تھا اور گاؤں کا نمبردار بھی تھا اور وہ گاؤں بالکل سڑک کے کنارے تھا اکثر لوگ وہاں بس سے اترتے اور پھر اندر جو ان کے گھر تھے ان گاؤں میں چلے جاتے تھے اس نے دیکھا کہ سڑک پر لوگ بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں بارش میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہو کہ میں یہاں پر کوئی سائے کی جگہ بنا دیتی ہوں تاکہ ان لوگوں کے لئے انتظار کرنا آسان تو اس نے ایک کمرہ بنوا دیا چھت ڈال دی اور مہمانوں کو وہاں بیٹھنے کی لیٹنے کی سہولت مل گئی اب مہمان جو آتے تو وہ وہاں ٹھہرتے گھنٹہ دو گھنٹہ جو انتظار تھا پھر چلے جاتے پھر اس کی ذہن میں خیال آیا ان لوگوں کو پانی پینے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے کچھ کھانا کھلانے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے تو اس نے ان کے لئے کھانے پینے کا بندوبست بھی شروع کروا رہیا اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم جیسے جو مفت خورے ہوتے ہیں نا ان کو مفت میں روٹی مل جائے کہیں تو وہ پلیننگ ہی ایسے کرتے ہیں کہ یہاں سے جائیں گے اور فلان جگہ رات گزاریں گے کھانا کھائیں گے اور صبح پھر آگے جائیں گے رش بڑھنا شروع ہو گیا بڑھنا شروع ہو گیا اب کھانا کھانے والے دو تین سو تک پہنچ گئے بات شروعی تھی پانچ دس سے اور اب انتظارگاہ میں دو سو تین سو بندے ہوتے مگر کھانا پھکایا جاتا اور ان کو دیا جاتا اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے خیخہ ہوتے ہیں اللہ ہی ان سے نمٹے ان بیچاروں کو حضم نہیں ہوتا یہ سب کچھ اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی روزانہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ عورت کھانا بنوارہی ہے اور دو دو سو بندوں کو کھانا کھلا رہی ہے وہ اس کے خامن کے پاس گئے سناؤ بھائی درخش سے کہیں پتے اتار کے لاتے ہو پیسے جو تمہارے پاس کمی نہیں ہے ان سے کہا نہیں میں ذراعت سے کماتا ہوں دیکھو تمہاری بیوی تو ایسے پیسہ لٹا رہی ہے دو دو سو تین سو بندوں کو ہر رات کھانا کھلاتی ہے یہ تو تمہیں کنگال کر کے ہی رہے گی کوئی دوسرا آ جاتا وہ بھی اسی طرح کی بات میاں کچھ جمع کر لو سوچ سمجھ سے لگاؤ برا وقت بھی بندے پہ آ جاتا ہے اب ادھر سے کوئی مشورہ ادھر سے کوئی مشورہ وہ بندہ اتنا تنگ آ گیا کہ ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہ مہمان خانہ جو ہے ختم کر دوں گا اس نے آرڈر دے دیا آج کے بعد ہم کسی کو کھانا نہیں کھلائیں گے جب اس عورت کو یہ خبر ملی تو وہ بڑی غمزدہ ہوئی مگر اس نے اپنے خانن سے کوئی جھگڑا نہیں کیا جو اکلمن سمجھدار بیویں ہوتی ہیں نا وہ موقع پر بات کرتی ہیں اور ایسے طریقے سے بات کرتی ہیں کہ معاملہ سلج جائے معاملے کو الجھاتی نہیں ہیں چنانچہ وہ غمزدہ بیٹھی تھی ڈپریس تھی خامن گھر آیا اس نے پوچھا بیوی سے کیا ہے آج بڑی مغموم لگ رہی ہو انہوں نے کہا بس آج دل بہت غمزدہ ہے میرا کئی دل نہیں لگ رہا بہت طبیعت بیزار ہے اس نے کہا پھر اچھا ایسے کرو میں جا رہا ہوں زمینوں پہ مربع میں تو آپ میرے ساتھ چلو زمینوں پہ جاؤ گی وہاں پر سبزیاں دیکھو گی پھل دیکھو گی سبزہ دیکھو گی اور چیزیں دیکھو گی نا تو تمہیں طبیعت تمہاری فریش ہو جائے گی اس نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ بیوی اپنے خامن کے ساتھ زمینوں پہ چلی گئی اب کچھ دے تو وہ چلی پھلی پھر ایک جگہ جہاں پہ کونہ چل رہا تھا نا وہاں آکے وہ بیٹھ گئی اور کونہ کے اندر اس نے جھانکنا شروع کر دیا آدھا گھنٹہ گھنٹہ گزر گیا یہ عورت بیٹھی کونہ کے اندر ہی دیکھ سی جا رہی ہے تو خامن اپنا کام سمیٹھ کے آیا اس نے کہا اللہ کی بندی کیا کر رہی ہو اتنی دیر سے ایک ہی جگہ بیٹھی ہو اس نے کہا بس میں دیکھ رہی ہوں یہ خالی ڈول اندر جا رہے ہیں اور پانی سے بھر بھر کے واپس آ رہے ہیں کوئی ڈول خالی نہیں آتا جو خالی ڈول اندر جاتا ہے وہی بھر کے واپس آتا ہے تو خامن حس پڑا کہنے لگا تم بڑی بے وکوف ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کونہ کا پانی خوشک نہیں ہوتا یہ ساری عمر بھی کونہ چلتا رہے خالی ڈول جاتے رہیں گے بھر بھر کے آتے رہیں گے اللہ کوئے کا پانی اسی طرح رکھے گا زمین سے اور پانی آتا رہے گا اس نے کہا اچھا کوئے تب بھی خوشک نہیں ہوتے اس نے کہا نہیں خوشک نہیں ہوتے اس نے کہا پھر اللہ نے تمہارے گھر میں بھی ایک کونہ جاری کر دیا تھا تمہیں کیوں ڈر لگا کہ وہ کونہ خوشک ہو جائے گا اور اس کا پانی ختم ہو جائے گا خامن کو با سمجھ آگئی اس نے فیصلہ کیا میں مہمان خانے کو چلاتا رہوں گا وہ عورت جب تک زندہ رہی پوری زندگی دو تین سو مہمانوں کا کھانا روزانہ کھلاتی رہی اور اللہ اس کی خامن کو رزق دیتا رہا ہے تو یقین اگر دل میں ہو تو اللہ تعالی رزق سے انسان کو پریشان نہیں کرتے تو ہم نے تین باتیں اب تک پڑھیں رزق فراخ ہونے کے سولہ دروازے ہیں ان میں پہلا دروازہ کونسا ہے نماز کو احتمام سے پڑھنا اور دوسرا دروازہ استقفاد کی کسرت کرنا اور تیسرا دروازہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو انسان مسجد پہ خرچ کرے مدرسے پہ خرچ کرے یتیموں پہ خرچ کرے غریبوں پہ کرے اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ اس کو کم ملد کم دس گناہ واپس لوٹاتے ہیں کتنا لوٹاتے ہیں کم از کم دس گناہ واپس لوٹاتے ہیں کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دمانے میں ایک آدمی تھا جو بڑا غریب تھا بچارے کو کھانے نہیں ملتا تھا بلکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا حضرت آپ کو دور پہ جاتے ہیں اللہ سے باتیں کرتے ہیں اس دفعہ جا کے اللہ سے یہ ارز کریں کہ میری پوری زندگی کا جو رز کہنا مجھے اللہ ایک ہی دفعہ دے دے میں چند دن تو ذرا پیٹ بھر کے تسلی سے کھالوں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے اس بندے کو چند بوری گندم کی دو بکریاں تھیں کچھ اور تھا یہ اس کو دے دیا یہ بھئی تمہاری زندگی اگر رزق ہے پھر موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے کوئی دو چار سال گزرے اچانک اس کا خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ بندہ کس حال میں ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کروایا پتہ چلا جناب وہ تو بڑا سیٹھ بنا ہوا ہے بڑا کاروبار ہے اس کا اور سینکڑوں لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں مہمان ہیں کھلا رہے ہیں کھا رہے ہیں محل میں زندگی گزار رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بڑے حرام تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوتور پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ میں نے فریاد کی تھی کہ پوری زندگی کا رزق اس کو مل جائے تو وہ تو تھوڑا سا تھا لیکن اب دو تین سال میں اتنا بڑھ گیا کہ اب سمٹتا نہیں یہ کیسے ہو گیا اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اگر وہ اپنی ذات پر سرچ کرتا تو اس کا اتنے ہی رزق ساج اس کو مل جائے